اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں عسیم اقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عسیم ویلوگ کسی شخص نے خوب دکھا ہے کہ اگر آپ اچھا کمار رہے ہیں تو یقین جانے اس میں آپ کی ذہانت اور آپ کی صلیتوں کا کوئی کمال نہیں ہے بڑے بڑے اکل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں اور اگر آپ کسی بڑی بماری سے بچے ہوئے ہیں اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ حتیاتی تدبیروں کا کوئی کمال نہیں ہے ایسے بہت سارے انسانوں سے قبرستان بڑے پڑے ہیں جو سوائے ملینر وارٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر بلیڈ کینسر یا ہیپٹائٹس سی کی تشکیل ہوئی یا وہ چند لمحوں یا وہ چند دنوں میں دنیا سے کوچھ کر گئے اسی طرح اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے بیوی بچے آپ کے تابعہ دار ہیں اور خاندان میں آپ کے بیٹے محذب اور بیٹیاں باپردہ اور باپردہ سمجھی جاتی ہیں اس سب کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت پر نہیں جاتا کیونکہ بیٹے تو ولیوں کے بھی بگڑ سکتے ہیں اور بیٹی تو اللہ والوں کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے اور اسی طرح اگر آپ کا کبھی موبائل نہیں چھنا اور اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت چکنے ہیں اور ہوشیار ہیں بلکہ اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے قریب بدماشوں بد کرداروں اور چوروں کو اور ڈاکوں کو آپ کے قریب نہیں بٹکنے دیا تاکہ آپ کسی قسم کے نقصان سے بچے رہیں بلکہ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دوسروں سے اچھا کما رہا ہو اور اچھی زندگی گزار رہا ہو وہ یہ ضرور سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ مینطی اور چلاک سے زیادہ آرگنائز اور دوسروں سے زیادہ مینطی ہے اور وہ اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے اور وہ پھر ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نیپا طولہ رزق ملتا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ہی صرف رزق ملتا ہے ان کو وہ تنقید کرتا ہے بلکہ تنز کرتا ہے آپ نے آپ کے گاؤں اور محلوں میں دیکھا ہی ہوگا کہ جو لوگ تھوڑا کھاتے پیتے ہیں وہ لوگ کام تر کمانے والوں کو تنز کرتے ہیں اور کام تر سمجھتے ہیں مگر جب قسمت کا پیہ الٹ گومتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ جو میں سمجھ رہا تھا حقیقت اس کے برک تھی جو وہ سمجھ بیٹا تھا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں ازمایا نہ جائے اول تو جو کچھ اسے مل رہا ہے اس بار اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھے اور دوسرا ہر صورت میں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آئے اور تیسرا جن لوگوں کو نیپا طولہ رزق مل رہا ہے ان کو کم تار نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے چوتھا اور جن کو بہت زیادہ رزق مل رہا ہے ان سے حسد مت کرے اور یہ رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو چاہے کم دے جس کو چاہے زیادہ دے جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں پر جتنی تفریق ہے اتنا بانٹے سب سے زیادہ رزق میں حصہ والدین کا اور اہم کے رشتوں کا ہے خدا ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور مصبت فکر و عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ